ایران بھی سی پیک میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے تفصیلات کے مطابق ایران کے سفارتکاروں اور خاجہ پالیسی ماہرین نے کہا ہے کہ سی پیک میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں چابہار اور گوادر کو جوڑنے سے دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین علاقہ ایتاون کی راہ ہموار ہوگی ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایران کے سفارتکاروں کے تاون سے لاہور میں گولڈن رنگ اکنومک فیڈریشن کے زیر احتمام منقضہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا ایران کے نائی وزیر خارجہ کے مشیر اور پاکستان میں سابق سفیر ماشاءاللہ شکیری اور انسٹیٹیوت برائے پولٹیکل اینڈ انٹرنیشنل سٹیڈیز کے سینئر ماہر مدود محمد زمانی نے ویڈیو لنک کے ذریعے دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین دو طرفہ تاون کے بارے میں ایک وسیع نظریہ پیش کیا سیمینار سے حسین رضا مرزا لیفٹینین جنرل ریٹائٹس کندر افضل عارف کمال سابق پاکستانی سفیر سناؤلہ دو دگر نے بھی خطاب کیا چین پاکستان اقتصادی رہداری کی تکمیل سے سنگ یانگ میں ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف نے سنگ یانگ میں روشن مستقبل کی امید پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ چین کو افغانستان، ہندوستان، کازکستان، کرگستان، منگولیا، پاکستان، روس اور تاجکستان سمیت آٹھ ممالک سے جوڑتا ہے جبکہ اس سے پورے خطے میں بھی خوشحالی آنے کا امکان ہے ان خیالات کا اظہار پاک چائنہ سینٹرز فور فرینڈ شپ اسلام آباد کے تعاون سے چین کی حکومت کے موسر پالیسی کی وجہ سے سنگ یانگ میں موشی ترقی کو اجاگر کرنے کے لیے منقط ہونے والے سیمینار میں شریک شرکہ نے کیا جبکہ ایرانی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر چابہار کو گوادر سے جوڑ دیا جائے تو خطے میں اور خوشحالی آئے گی جبکہ خطے میں تعاون کو بھی فروغ ملے گا واضح رہے کہ ایران نے چابہار سے بھارت کو الگ کر دیا ہے اور اب چین ایران میں چار سو ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے موسیقی